پریزر پولیس لائن نے اسے سبھاگار ککشمس انیوار کو نو دیو سیدی فریسر کورس پرابت کر چکے پرسکشو پولیس کرمیوں کو ایس پی کرائیم ڈاکٹر مہین رپال سنگھ نے سیٹیفکٹ وطرن کیا اس دوران ایس پی کرائیم ڈاکٹر مہین رپال سنگھ نے ڈائیل ون من ٹو کا پرسکشن پرابت کر چکے پولیس کرمیوں کو اپنے دائتوں کا اور بہتر کرنے کے لئے سجھاؤ دیئے اور ساتھ ہی پوری نسٹر اور ایمانداری سے اپنی ڈیوٹی کو پورا کرنے کے نردیش دیئے اس دوران ڈائیل ون من ٹو پرباری نرکشک ویر سین سنگھ بھی موجود رہے اس سمبند میں گورپور نیوز سے بات کرتے ہوئے ایس پی کرائیم ڈاکٹر مہین رپال سنگھ نے کہا ہم اس گلی کے بھی بات کر سکتے ہیں پوڈیشن گاری کے ادھر اور ادھر پرے ہو سکتے ہیں باقی چیزیں کو آپ کو ڈیٹین میں بتائی جاتاکتی ہیں بتائی نہیں ہے کہ کیسے بڑی پیع کا مطلب کیا ہوتا ہے کاملنک فائد کیسے دیتے ہیں اپنے ساتھی کا پروڈیکشن کیسے کریں گے تراشی کیسے کریں گے یہ اپنے سو میری ٹیمش ٹو ایکسپلون تو آج جب آپ کی لوگیاں اکٹے ہیں آپ لوگوں کے ٹریدن کا سماپن ہو رہا ہے اس میں مجھے امید ہے کہ آپ نے اپنے سکچت دوالا بتائی گئی باتوں کو بہت بھی منہوشو سکھا ہوا تو آپ سبھی لوگ کے لئے اچھی کتا ہاتے کیونکہ سببالک کریں گے آپ ایسی میری آشا ہے آپ کو اتنا فاسٹ اور آگے کی دوپری ہے آپ کو اچھی چلیں اچھے تے آپ لوگوں کو سببالک کریں اور آپ کو پلیس کا اور اچھو بارہ کا نام روسن کریں نیا Shakespeare اس کا دوسقی واقعی آپ آپ دور آپ آپ اب میں نقل کریا ہے بارسول کریں بارسی ہے روح familہ warned یہ باراگ شرق نہیں ہے ایک ہمatterاو روح آس Serviner دنجا کمار گوڑن دنجا کمار گوڑن دنجا کمار گوڑن ڈائل 112 ڈائل 112 ڈوری جوڑی کر رہے ہیں ان کے لئے دیا ان کے لئے جو بیسک سکھلائی ہے جیسے اپرادی کو پکڑنے میں کیا سابدانی رکھنی ہے کیسے بیسک بیپن کی ہینڈلنگ کرنی ہے اور کیسے ہمارے لیے اپرادی کو پکڑنے کے دوران سابدانی برتنی ہے اور خود کا بچاؤ کیسے کرنا ہے تو یہ ساری جو بیسک پولیس کی سکھلائی ہے اس کے بارے میں ہم نے ان کو پردکھن دیا اور ان کے لئے بتایا کہ جب آپ کے پاس کوئی ایوینٹ نہیں آتی جب آپ کسی لوکیشن پر کھڑے رہتے ہیں تو ہمیں یہ پریاس کرنا چاہیے کہ اپرادیوں کو پکڑنا ہے اپرادیوں کو چندیت کرنا ہے اور ہماری مہلائیں بہو بیٹیاں جو بہاں سے گجر رہی ہیں مندر جا رہی ہیں یا اسکول کوئل کوچنگ جا رہی ہیں ان کے ساتھ کوئی چھنکھانی نہ کریں اس کا بھی بھی سے دھیان رکھیں اور ایسے ارازہ اور انٹی سوشل ایلیمنٹس کے خلاب کاروائی کریں موسیقی